رسول کریم علیہ السلام نے نام لے کے کہا نام لے کے نام لے کے کہا نام لے کے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا تین لوگ ہیں ایسے جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا صحابہ کہتے ہیں ان تو اتنی بات پر کام گئے تھے پر حضور نے دو باتیں اور بھی کر دیا تین لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت میں کلام نہیں کرے گا اور پھر فرمایا ان کے طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا اور پھر فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کریں ہمارے دل دکھ رہیں حضور طبیعت میں بوجھ باندھ رہے کلیجے پھٹ نہ جلدی بتا دیں وہ کم نصیب کون ہے جن سے نہ مالی کلام کرے قیامت میں بھی نہیں کرے گا رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا پاک بھی نہیں کرے گا قیامت میں بھی اللہ کے دیداز سے محروم کون ہے وہ کم نصیب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر لمبا تامر پہنتا ہے گھٹنوں کے نیچے جاتا ہے تکبر کے طور پر اور دوسرا حضور نے فرمایا جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے اور تیسرا رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے وہ شخص جو کسی پر احسان کرتا ہے پھر اسے جتلاتا ہے پھر اسے بتلاتا ہے پھر اس کا ذکر کرتا ہے پھر اس کو رسوا کرتا ہے پھر لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ عام سی بات ہے چلو کہہ دیا تو دیا تھا تو کہا ہے لیکن یہ اتنی سخت بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زبانے فیض ترجمان سے کہا نہ اللہ کلام کرے گا نہ رب کریم رحمت کی نظر کرے گا نہ اسے پاک کرے گا اتنا بڑا جرم اتنا بڑا جرم